ویلکم ٹو می شینل کبوتر جن جانے میں آپ کا سواگت ہے اوپر والے کے رحم و کرم سور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں عمران خان دوستو آج کا کمیٹ مستقیم بھائی بھائی نکاک عمران بھائی کیا ہم اپنے دربے میں لفٹ میں آل آوٹ لگا سکتے ہیں دیکھو بہت ویڈیو ہیں اس کے پر ہماری کوئی سپیشل ویڈیو نہیں جبکہ یہ ان باتوں کا ہم نے کئی ویڈیو میں جکر کر رکھا ہے تو یہ ہم اس کا چاہتے ٹائٹل بھی یہی دے دیں گے کہ دربے میں کیا ہم آل آوٹ لگا سکتے ہیں تاکہ سب بھائیوں کو پتہ چل جائے دیکھو آل آوٹ آل آوٹ آپ لگا سکتے ہو کیونکہ آل آوٹ لگانے کے وجہ سے کہتے ہیں کہ مچھر مچھر نیم کے پتے ہم نے پہلے ویڈیو میں کیا جکر کیا ہے تو آل آوٹ لگانا غلط نہیں آل آوٹ آپ لگا سکتے ہو مگر دربہ آپ کا کھلا ڈولا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ چھوٹے سا دربے میں آل آوٹ لگا رہے ہو کھلا ڈولا ہونا چاہیے اور ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں اس میں کبوتر چوچ نہ مار سکے اس کی زیادہ خزبو بھی دماغ کو چڑے گی صحیح نہیں ہے کبوتر کیا کہتے ہیں بیمار ہو سکتا ہے سست ہو سکتا ہے جایا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا دوری پہ ہو ٹھیک ہے اس کے لگانے کے وہی فائدہ جو ہم نے ویڈیو میں گنایا تھے کہ جو کبوتروں کے بچے پل رہے ہوتے ہیں یا مچھر ان کو کاٹتے ہیں زیاربار ہو جاتی ہے ماتا ہو جاتی ہے انگلیوں پہ اپنا خوڑے فنسی ہو جاتے ہیں اور کبوتر جایا ہو جاتے ہیں انہی کی مچھر ہمارے کبوتروں کو نہ کاٹے محفوظ رہے اسی لئے آل آوٹ لگا جاتی ہے اور کبوتروں کو محفوظ رکھا جاتا ہے دیکھو کتنی چھوٹی ویڈیو بنایا ہے بینہ ڈیٹیل لگا ہے لوگ باہر کہتے ہیں چھوٹی ویڈیو بنایا کرو دیکھو یہ چھوٹی ویڈیو ٹھیک ہے بھائیو تو آپ اپنے لفٹ میں آل آوٹ لگا سکتے ہو کبوتروں کو محفوظ رکھ سکتے ہو جس سے کی کبوتر آپ کے محفوظ رہیں کسی کے زیاربار ماتا فوڑے فنسی نہ ہو ٹھیک ہے بھائیو شاید یہ ویڈیو ان کو پسند آیا جو کہتا ہے چھوٹی ویڈیو بنایا کرو ٹھیک ہے دوستو یہ ویڈیو کیسے لگی ضرور کمنٹ بتانا اللہ حافظ